بھئیہ یاشی ہو گئی ہو تو اس کو بند کر دی جو کیا ہوا ہم نے کہا یاشی ہو گئی ہو تو اس کو بند کر دو کیا کام ہے آپ کو آپ سے کیا مطلب ارے ہم کسٹمر ہیں تمہارے کتاب لینے آئے اس کو بند کرو بتا کسٹمر ہے ایک میں جی بتائیے مادر چوت دکان بکری ہوئی نہیں یہ گانہ بیٹھ کے بات ہمیں بھگول کی کتاب چاہیے ہمیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں آپ آپ اپنے میں آپ پریشان ہیں مادر چوت ہمارے سر نے کہا ایک دن میں کتاب یاد کر گیا ہو تمہیں اپنی پڑھئیے بھگول کتاب مانگوائیے بھگول کی چاہیے کتاب بیٹا بھگول کتاب اٹھا کے دے دو ایک میں چکر بنا ہے ایک میں تلوار بنیا ہے ایک میں چلوار بنیا ہے ایک میں تلطان بنیا ہے کون سی چاہیے بھائی صاحب یہ بتائیے آپ کو کون سی چاہیے چیکروالی لاکہ دو بھی بیٹا چیکروالی اٹھا دو کتے کھریدا ہے کیا چیز جو کھڑا کریں وہ چھوڑیے آپ فالتو بات مت کر گئے ہم ججرم موڈ ڈالے جیسے کہیں بھی ڈالے ہوئے آپ ست سے کوئی مطلب ہے آپ کو کتاب چاہیے کیا کہہ رہا ہے موڈک نہیں تم کو نہیں کہہ رہا ہے ہمیں اس کو کچھ نہ کوئی اسے جھلیا ٹائپ کا ایٹھو نمازہ چھوڑ لڑکے نہیں ملتے کوئی کام کے لیے اور اوپر سے تم ملٹی شریبارڈ ہنڈے ہی کر رہا ہے تمہیں کیا لینا سب ہم لوگ سٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی سے آئے ہوئے زیادہ بات کریں گے ایک تھوڑ بیسوں لنٹے یہاں آ جائیں گے سمجھے مارکٹ میں کھڑا ہوئے تو اس کو معلوم ہے پہلی بات تو یہ بات ہے کہ لڑنے آیا ہے کتاب لینے آیا ہے تمہیں اکڑ کے بات ہی کر رہے تھے لوگ کتاب آگئی کتاب پگڑوں کتاب پگڑوں کہاں سے آئے ہو میں علاوہ یونیورسٹی سے آئے ہیں جب ہی اتتی اکڑ کے بات کر رہے ہیں تو سمجھ لیو نا لو جو لکھنو بھوڈ ڈیپو یہی ہے نا ہاں یہاں یہ ہے لو بھائی یہ لیجے بھگول کتاب آپ یہ تو بہت موٹی ہے سر ہم ٹھیک ہے سر ایک دن میں کہاں یاد ہو پائے گی ہم سے ایک دن میں یاد نہ ہو پائے گی پاگل ہے گیا آپ ایک دن میں یاد نہ ہو پائے گی چوتیا پنتیوری بات کر رہے ہیں ہاں یہ کم سے کم سو پیش کی کتاب دے لیا ہے تم نے ہم کو میں کیا کروں میں نے اس کچھ ہاپایا بنایا یہ لکھا ہے کیا آپ کا میسے جا رہا ہے کیا چھوڑی آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ ایک دن میں ہم نہ یاد کر پائیں گے تو میں کیا کروں پیسہ واپس کرنا پڑے گا آپ کو پھر اسے بارہ بارہ کی بجے ایک بج گیا ہم پوری کتاب یاد نہ کر پائے تو آپ کو پیسہ واپس دینا پڑے گا یہ سو سمجھ چوتیا ہے کہ اچھے چھے پڑے لکھیں بہت پڑے کہ ایک دن میں یاد نہیں کر پاتے تو یاد کر پائے گا اس کو ہمیں یہاں سے لے کے گئے تھے ماں کا چوت ماروں ایک مہنے میں پوری انگلیس سیکھ لیجے گا مادر چوت ہکلاتے ہیں سب ہم کو چھڑتے ہیں آئیکانٹ کے آگے آج تک مادر چوت کچھ نہیں سیکھ پائیں کوئی بھی کچھ انگلیس میں بات کرتا ہم کہہ دیتے ہیں آئیکانٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں موالی کتاب ہم نے واپس نہیں کیا پیسہ چلا گیا گا گھر سے پیسہ مانگاتے ہیں فون کر کے تو باپ کہتا جوہاں کھیل لیو مادر چوت اتنی زلدی تمہارا پیسہ ختم ہو گیا اب ان کو کیا بتا ہے لکھ ناؤں کا ٹونڈے کا واپ پراتھا میرے مو لگ گیا ہے مادر چوت گھون گھون کے جاتے ہیں وہی کھانے اور وہی میں کتاب میں پھنچ گئے ایک مہنے میں انگلیس ہاڑ نہیں سیکھ پائیں وہاں جا کہ اپنی دادس انگلیس میں بات کرنا ہے مادر چوت کر نہیں پائیں گے سمجھ جائیں گے وہاں لانڈیا بازی ہے یاسی کر رہا تھا یہ تو ماما ایسا آئے کتاب لے کے جا رہے ہیں نا یاد کر پائیں گے تو پیسہ واپس کر لینا ابے تے موری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھے اس لیے کہ کتنی تے مو سے بات کر رہا ہے بھے ابے مجھ سے کیا مطلب بھے تے انگلیس سیکھ پایا نہیں سیکھ پایا کیا کر رہا ہے ابے کل ملا کے ایک کتاب ایک ایک مہینے میں تے نا سیکھ پائے گا تو کرتے کیا ہوں معلوم کتاب بیت تو کمائی کرتے ہو جا کہ اپنی بیوی کے من معافی کام کرتے ہو نگاہ پھڑ دے گی وہ ابے سارے مردوں کا یہ آئے ہم جانتے ہیں مادر چوت بنیائن پھٹی پہنے ہو نیچ چھدائی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے باڑر بلائی دیکھنے گئے تھے وہاں سے بچ کے چلے آئے ساری گولی میس ہو گئی بن گیا ان پہ لاؤں کے مادر چوت اس کو بدل نہیں رہے ہو عورت کی لائل آگے ہر چیز دیکھ دے سب ہم جانتے نہیں کہ تمہارے بارے میں یہی پہ ہم نے روم لیا ہے مادر چوت ایک مہینے میں انگلیس سیکھ لو نہیں سیکھ پہ ابے اے پاگل ہے کہ ابے ابے لڑو آئے گا نکال بہر تم ہم نہ سمجھو بہت رحم ہی لگ رہا ہے دیکھ لو سب سمجھ گئے ہیں مادر چوت کے حلک میں بونی کا نپل فس گیا جا کے کہو ہے بھے اس وجہ سے ایسا بولتا ہے ایسا ہے میرے بھائی بھائی صاحب میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کتاب ہے تم دینا نہیں چاہی رہو رسک لینا نہیں چاہی رہو سی بندر سی بندر سی بندر کمائے اندر کمائے اندر کمائے اندر مادر چوت یہاں گنگا گھومتی سے بیٹھ کے جاتے ہیں علابہ گانڈ پھٹ کے پیرہ چھوڑ بن جاتی مادر چوت مادر چوت بھٹی بھٹی درد کرتی اتنا رگڑا رگڑا کے لے جاتی گنگا گھومتی دیکھیں بھائی صاحب ایسا ہے کہ تمیزی مت کریے اور دوسری بات یہ ہے بھائی صاحب گول کی بہت موٹی کتاب ہے تمہیں صاحب سنسکر کے مانگاو وہی لونڈے سے جو خرید کلائے ہو مادر چوت کو وہ بھی موٹی ہے سمجھ لیجئے وہ بھی موٹی ہے مانگاو دیکھیں کئے پیش کیے ہو مادر چوت ایک دن میں یاد ہو پائی گی مانگا اس کو بیٹا وہ سنسکر کر دیں اٹھا دو بیٹا اوکی یہ لیجئے یہ لیجئے سنسکر کتاب ہے ہمیں یہ تو تنہی ناب کی ہے یہ بھی نہ یاد کر پائیں گے پیسہ واپس کر دو گے ہمیں کیوں پیسہ واپس کر دوں میں پاگا لوگے ہمیں میں پیسہ واپس کرنے بیٹا ہوں گے ہم اگدام حفاظت سے اس کو پڑھیں گے ایک جرہ سے اس کے اوپر جو ہے گھٹکے گا تو کھو نہیں گرے گا سگررٹ کی ایج گرے گی ہم اگدام حفاظت سے لے جائیں گے نہ یاد کر پائیں تو اس کو واپس کر لینا نے وہ پیسہ دھانن چلا گیا آپ کی با گاؤں چلا جائے گا ابے بہت فڑی کے میں جو ہے کرائے پر کتاب نہیں چلاتا بہت فڑی کے سائیکل اسٹین ہے نا سائیکل آؤ تین کھنٹہ لے گا گے بہت فڑی کے دیور پر میں چلے جو سکھ کے تمہارا مو اچھا نہیں ہے نا اچھی بات تو کیا کرو یار دیکھ بھی تمیزی مت مجھ سے کر نہیں تو وہاں کنٹاب ماروں گا سالے کہ دن میں تین چارٹو نہیں لگ رہی ہم کو دیکھ کے ہاں ہاں کیوں ٹل لگے گی بے الہباز یونیورسٹی سے آئیں اتنا لمبا چاوڑا لمبا تمہارے سامنے کھڑا ہے تم جھانٹ بھر کی ہو پانچ کے بڑھا رکھ دیں تو دب کے مہدر چود مر جاؤ تمیز سے بات کرنا بھی ہے کئی کنٹاب میں تم سے ہی ہو جاؤ گے سمجھ میں آئی تمہاری سا ہے ہم تم سے ڈر گئے تم کو جو والی منگاؤ کتاب دوسری انگلیس کی کتاب منگاؤ بھائی میرے پاس کوئی کتاب تو اب نہیں ہے سمجھ میں آئی آپ کوئی دوسری دکان دیکھ لیجئے دوسری دکان ہم دیکھنا ہم یہاں ہم پیسہ مارا ہی یہی سے ہم ترقی کریں گے صاحب بات میرے انگلیس کی کتاب رکھی مہدر چود آتا ہے کہ انگلیس نہیں سے مہدر چود سننے آئے ہیں کیا ابھی تجھ کو سنا رہا میں سن رہا تھا آگے بھڑ تم لگا بتائم آگے تیری ماں کا اس کو پکڑو چون رہاに انگلیس کی کتاب روز یعند چون رہا دیکھو 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 دیکھو